اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے انڈیا گلوبل ایس سیشن سے محفوظ رہے گا جو دوہزار تیس میں دنیا دیکھے گی میں آپ کو بتاؤں گا انفلیشن پاکستان کی کس طرف جا رہی ہے جہاں اس وقت جو ویجیٹیبلز کی جو شپس ہیں وہ کراچی پورٹ پر لگی ہوئی ہے اور وہ کلیر نہیں ہو رہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کی بجائے کہیں پیٹرو یوان کا سفر تو نہیں تیہ کر رہی تو بات کروں گا ورلڈ بینک کی اس رپورٹ سے کہ جو کہتی ہے کہ انڈیا کو اس ریسیشن کا جو اس وقت پوری دنیا دیکھنے جا رہی ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا ورلڈ بینک نے فورکاسٹ کیا تھا گروت کو انڈیا کی سکس پوائنٹ فائی پرسینٹ پر اس کے فسکل ایر دوہزار بائیس کی اور اس فسکل ایر اس کا جو ہے وہ مارچ کو اینڈ ہوتا ہے یعنی مارچ دوہزار تئیس تک چھ اشاری پانچ فیصد کی گروت فورکاسٹ کی تھی بیلڈ بینک نے مگر سکس پوائنٹ نائن پرسینٹ کو اس نے ریوائز کیا ہے یعنی اس کی جو فورکاسٹ ہے اس کی گروت کے حوالے سے وہ انکریز ہو گئی ہے اور اگر انفلیشن کی بات کریں تو انڈیا میں جو انفلیشن ہے وہ سات اشاریہ ایک فیصد رہے گی میکسیمم اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا نے ٹیکس کے حوالے سے کافی سخت کام کیا ہے اور ٹیکس کلیکشن اس کی بہتر ہوئی ہے فورن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں تو فورن ایکسچینج ریزروز انڈیا کے پاس ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر سے زیادہ ہیں یہ چھ سو ارب ڈالر سے زیادہ تھے مگر انڈین روپی جس طریقے سے گر رہا تھا اور اس انفلیشن میں اضافہ ہو رہا تھا انڈین روپی کو سٹیبل کرنے کے لیے حکومت انڈیا نے جو ڈالر ہیں وہ مارکیٹ میں پھینکے تاکہ جو انڈین روپی کو کنٹرول کیا جا سکے اسی وجہ سے مونٹری پالیسی کے اندر جو سکوپ تھا جو ایک ان کے پاس کنجائش تھی اس طریقے سے انہوں نے اس کو کنٹرول رکھا اور ان کی گروت جو ہے وہ اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی اس میں کوئی وہ سسٹینڈ گروت سے آگے کی طرف چل رہے ہیں ان کے اوپر اس سیشن کا اثر اس لیے نہیں ہوگا ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ نئے فلڈز کے ایسٹیمیٹ آ رہے ہیں نقصانات کے تینتیس ارب ڈالر سے اب یہ بھڑ کے چھالیس اشاریہ چار ارب ڈالر کا ایسٹیمیٹ دے رہی ہے حکومت پاکستان اور انفلیشن کی بات کی جائے تو پاکستان میں پچیس فیصد کے قریب انفلیشن اس وقت موجود ہے آئی ایم اف نے فورکاسٹ کیا تھا تقریبا انیس فیصد کی انفلیشن رہے گی فسکل یئر دو ہزار تئیس میں مگر ابھی سے جو انفلیشن ہے وہ تئیس سے پچیس فیصد کے درمیان میں ہے اور یہ فردر آگے پھڑے گی ابھی آپ دیکھیں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس وقت آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز اینڈ ایمپورٹرز مرچنڈ اسوسییشن نے یہ کہا ہے کہ جناب تقریبا چار سو سترہ کنٹینرز ویڈ فوڈ آئیٹم جو کہ بیسیکلی ویجیٹیبلز آئیٹم ہیں وہ تقریبا پانچ اشاریہ پانچ ملین ڈالر کی ہیں اس وقت سائل سمندر پر ہیں کراچی کے اور وہ کلیر نہیں ہو پا رہی اس میں سے تقریبا دو سو پچاس کنٹینر پیاس کے ہیں جو کہ تقریبا دو شاریہ ایک ملین ڈالر بنتے ہیں تری سٹھ کنٹینر جو ہیں وہ ادرک کے ہیں جو تقریبا آٹھ لاکھ سولہ ہزار چار سو ارسی ڈالر کی جن کی قیمت ہے اور تقریبا ایک سو چار لسن کے کنٹینر ہیں جو دو شاریہ پانچ تین تین ملین ڈالر کے کنٹینر ہیں ہوگا کیا پہلے ہی مارکیٹ میں اگر میں پیاس کی بات کروں تو ایک سو پچھتر روپے کا ہولسل ریٹ ہے ریٹیل میں یہ دو سو پچاس سے دو سو ستر کا مل رہا ہے یہ واضح رہے کہ یہ پیاس ساٹھ ستر روپے کا پچھلے سال اویلیبل تھا اس وقت اگر یہ کنٹینرز کلیر نہ ہوئے تو ان کی جو قیمت ہے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان کس تباہی سے دو چار ہے مگر اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ایک اس میں کھلچل آنے والی ہے چائنیز پریزیڈنٹ کا سعودی ریبیا دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے دو ہزار سولہ کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ پورے چھ سال بعد یہ دورہ جو ہے وہ سعودی ریبیا کا کر رہی ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ آف چائنہ کا یہ تقریباً تیسرا کسی بیرون ملک کا دورہ ہے کووڈ نائنٹین کے دورانیے میں تو یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کے علاوہ سامٹ آف گلف کارپوریشن کاؤنسل جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جہاں پہ جو یہ اٹین کریں گے اس کا جو سینیریو ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ یونائٹیڈ سٹیٹس کے ساتھ ایشو کریٹ ہوا ہوا ہے سعودی ریبیا کا ایک صحافی کی قتل کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا مگر وہ ایک بہانہ تھا اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دو ملین بیرل جو پر ڈے کٹ اوپیک پلس جس کا سعودی ریبیا پارٹ ہے یہ لگانا آہ کا اندیا دیا جس کے بعد سے حالات سعودیہ کے یو ایسے کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوئے اور اس چیز کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں آہ کہ چائنہ جو ہے آہ وہ آہ جو آہ سعودی ریبیا کا ون فورت جو آئل ہے وہ اس کا خریدار ہے یہ دو بڑے پلیئر ہیں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آہ سعودی ریبیا سپلائر ہے آہ جبکہ چائنہ آہ جو ہے وہ آہ پرچیزر ہے آہ سعودی آہ آئل کا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنہ جو ہے آہ اس اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے محمد بن سلمان کی جو ان کا ویجن ہے ان کی جو خواب ہے نیوم سٹی کی بڑی زبردست قسم کی ایک آہ انفرسٹرکچر آہ بنا رہے ہیں ایک ایسا شہر نیا بات کر رہے ہیں کہ جس کی آہ بہت زبردست تعریفیں کی جاری ہیں بڑا فیچرسٹک شہر ہوگا وہ تقریبا پانچ سو ارب ڈالر اس کے اوپر لگیں گے اس میں بھی چین کا کافی بڑا پارٹ جو ہے آہ وہ آہ ہو رہا ہوگا اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جی سیون نے کانٹریز نے آہ رشیہ کو دباؤ ڈالنے کے لیے ساٹھ ڈالر آہ جو ہے اس پر آہ کیپ کرنے کی کوشش کیا اس کے آئل کو اور یہی تمام تناظر جو ہے آہ اس میں یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور دنیا جو ہے اس وقت پیٹرو ڈالر کی بجائے پیٹرو یان بھی دیکھ سکتی ہے ایسا ہونا دنیا کے فائدے میں ہے یا کوئی اور نقصان کوئی اور آہ پریشانی کا سامنا دنیا کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مگر یہ بات یقینی ہے کہ ڈالر کی جو ہیجمنی ہے وہ کافی حد تک کب آہ ختم ہوتی جا رہی ہے چائنیز آہ جو کرنسی ہے اور رشیہ کی آہ جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر کے علاوہ بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آہ جو آہ جو آہ جو دیجیٹل کرنسی ہے وہ بھی اس وقت کافی پنپ رہی ہے اور آہ اس میں ایران جو ہے وہ سبقت لینے کی کوشش کر رہا ہے اور آہ اپنے امپورٹس ہیں اس کو ڈیجیٹل پیمنٹ کے تھروں آہ ڈیجیٹل کرنسی کے تھروں جو ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے آہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے اگلے ویلوگ تک کے لیے ساگید علیمان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان